اے میرے بیٹے میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے لیکن کرس سے زیادہ بوجل چیز کوئی نہیں اٹھائی اس لئے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے کرس سے بچنا اے میرے بیٹے جو کہتا ہے کہ برائی کو برائی سے ختم کیا جا سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اگر وہ اپنے کول میں سچا ہے تو دو مقامات پر آگ جلا کر دیکھے کہ ایک جگہ کی آگ دوسری جگہ کی آگ کو بجھانے میں کس قدر مدد کرتی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح پانی ہی آگ کو بجھا سکتا ہے بلکل اسی طرح خیر اور بلائی ہی برائی کو ختم کر سکتی ہے اے میرے بیٹے اگر کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو تو دوست بنانے سے قبل اسے غصہ دلا ہو اگر وہ غصے میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو پھر ہی اسے دوست بنانا ورنہ وہ شخص دوستی کے قابل نہیں ہے اے میرے بیٹے نا فہم عورتوں پر کبھی بروسہ نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیں گی اے میرے بیٹے کبھی کسی سے حسد نہ کرنا اور حسد کرنے والے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا میں تمہیں حسد کی تین علامتیں بتاتا پیٹ پیچھے لوگوں کی غیبت کرنا لوگوں کے سامنے ان کی چاپلوسی کرنا اور دوسروں کی مسئیبت پر خوش ہونا اے میرے بیٹے جاہل لوگوں سے دوری اختیار کرو ان کی محبت سے پرہیز کرو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں اے میرے بیٹے کسی کو لوگوں کے سامنے کبھی شرمندہ نہ کرو اگر کسی کی اصلاح کرنا مقصود ہو تو اس سے اکیلے میں بات کرو میں نے زندگی میں بولنے پر کئی بار افسوس کیا ہے لیکن خاموش رہنے پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا اے میرے بیٹے میں نے اکل بے وکوفوں سے سیکھی ہے جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے میں ان سے پرہیز کرتا تھا اے میرے بیٹے خدا کی زمین پر اکڑ کرنا چلو کیونکہ اللہ تعالی مغرور اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا رفتار میں ہمیشہ میانہ روی قائم رکھو گفتگو کے دوران آواز ہمیشہ نرم رکھو کیونکہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے اگر کرخت اور رونچی آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی حالانکہ اس کی آواز بدترین آوازوں میں شمار ہوتی ہے اے میرے بیٹے احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک بڑے شخص کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جانا اس لیے کسی بیوقوف آدمی کو کبھی نصیحت نہ کرنا کیونکہ بیوقوف آدمی الٹا تمہیں ہی برا بلا کہے گا جبکہ اگر تم ایک اکلمند آدمی کی اصلاح کروگے تو وہ تمہارا شکریہ دا کرے گا اے میرے بیٹے دو چیزیں یاد رکھنا اور دو چیزوں کو بھول جانا اللہ کو یاد رکھنا اور اپنی موت کو یاد رکھنا اور جو تم نے کسی کے ساتھ بلائی کی ہے اچھائی کی ہے اس کو بھول جانا اور جو کسی نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے اسے بھی بھول جانا میں نے زندگی میں تین سو سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دواؤ محبت اور عزت ہے کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو حکیم لقمان نے کہا دعا کی مقدار بڑھا دو ہمیشہ کم کھاؤ بھوک رکھ کر کھاؤ کیونکہ جب میدہ خوراک سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے ایک دفعہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے کہا کہ بکری زبا کر کے اس کے دو سب سے بہترین ہی سیلاؤ آپ نے بکری کو زبا کیا اور اس کی زبان اور دل نکال کر لے گئے ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری زبا کر کے اس کے دو بترین حصے لے کر آؤ آپ نے بکری زبا کی اور اس کی زبان اور دل نکال کر لے گئے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اگر زبان اور دل صحیح ہیں تو سب سے بہترین ہیں اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بتر کوئی چیز نہیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو موسیقا 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 آپ